اسلام علیکم آج ہم دسکس کریں گے سی فور فوٹوسینθیس تو سی فور فوٹوسینθیس کی بات کی جائیں تو یہ ایک اٹیپٹیشن ہے فوٹو ریسپیریشن کے لئے ٹھیک ہے؟ اب اس سے پہلے والی جو لیکچر میں ہم نے دسکس کیا تھا فوٹو ریسپیریشن کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈیل میں ڈسکس کیا تھا اگر سی فور فوٹوسینثیس کو ہم فوٹو ریسپیریشن کے اٹیپٹیشن کہہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے تو اس لیکچر کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آسکیں تو C4 photosynthesis اگر اس کی بات کی جائے تو یہاں پہ C4 لکھاوا ہے کیونکہ اس photosynthesis کے نتیجے میں ہمارے پاس جو فرس جو پروڈک بنتے ہیں وہ 4 carbon containing compound بنتے ہیں اس کا نام کیا ہے oxaloacetate ہے اسی لئے اس photosynthesis کو C4 photosynthesis کہا جاتا ہے اب یہاں پہ جو c4 photosynthesis ہے وہ کیا ہے ایک additional metabolic پاتھے ہیں kelvin cycle کے ساتھ ساتھ اب یہاں پہ جو kelvin cycle تو plant کے اندر چلتا ہے چلتا ہے اس کے نتیجے میں کیا بنتے ہیں sugar بنتے ہیں sugar بنتے ہیں کس کے نتیجے میں kelvin cycle کے نتیجے میں kelvin cycle میں کیا ہو رہے تھے وہاں پہ carbon dioxide fix ہو رہا تھا CO2 fix ہو رہا تھا کس کے ساتھ plus RUBP کے ساتھ یعنی کہ ریبیلوز بس فاسفے کے ساتھ یہ فکس ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہوگا ہیچ سلیک سائیکل میں یہ جو کارون ڈائیک سائٹ ہے وہ فکس ہوتا ہے کس کے ساتھ فاسفو اینول پائرویٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پہ سی فور فوٹوسینثیس کو کیا کہا جاتا ہے ہیچ سلیک سائیکل آف سی فور باتفے کہا جاتا ہے ہیچ سلیک سائیکل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہیچ اور سلیک کیا ہے دو سائینٹیس کے نام ہیں اور انہوں نے فرس ٹائم اس سی فور فوٹوسینثیس کو ڈسکاور کیا تھا اسی کے ویس پہ اس سی فور فوٹوسینثیس کا نام کیا رکھا ہیچ سلیک سائیکل آف فوٹوسینثیس یا ہیچ سلیک سائیکل آف سی فور باتفے رکھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو سی فور فوٹوسینثیس میں میں نے کہا کہ کیلون سائیکل کے اندر کیا ہو رہا تھا CO2 fix ہو رہا تھا ری بی بی کے ساتھ لیکن C4 photosynthesis کے اندر کیا ہوتا ہے CO2 fix ہوتا ہے کس کے ساتھ فاسفو اینول پائر ویڈ کے ساتھ اور ریزرڈ میں ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ بنتے ہیں اوکسلو ایسیٹیٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو کاربن ڈائیکسائٹ کے اندر ایک ہی کاربن ہے اور فاسفو اینول پائر ویڈ کے اندر 3 کاربن کنٹیننی یہ ایک مولیکیول ہیں اور ایک کاربن یہاں سے اور 3 کاربن یہاں سے تو ریزرڈ میں جو بننے والی جو کمپاؤنڈ ہیں وہ 4 کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہے جو کیا ہے ہمارے پاس اوکسلو ایسیٹیٹ ہے اب ہم نے پہلے کہا کہ یہ جو C4 photosynthesis ہیں وہ adaptation ہیں کس کے لئے photorespiration کے لئے یعنی کچھ plants جو کی hard temperature میں رہتے ہوں وہ کیا کرتے ہیں photorespiration سے بچنے کے لئے اب photorespiration سے بچنا کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ کیا ہے ایک wasteful reaction ہے ہم نے already discuss کیا ہے کہ wasteful reaction اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی energy نہیں بنتی ہے اس کے اندر ایک ATP ultra use ہوتی ہے تو اسی وجہ سے photorespiration کو کیا کہا جاتا ہے ایک wasteful reaction کہا جاتا ہے اس کا کوئی benefit نہیں ہے اسی وجہ سے plant کیا کرتا ہے اس photorespiration سے بچنے کے لئے C4 photosynthesis کے جو پاتفے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں اب اس میں example میں دیکھیں تو plants میں میس آتے ہیں ہمارے پاس sugar can آتے ہیں sorghum etc یہ ہمارے پاس کیا ہیں examples ہیں C4 photosynthesis کے plant کی ٹھیک اب یہاں پہ میں نے equation لکھا آیا ہے CO2 plus phosphoenol pyruvate convertor oxaloicitate کے ساتھ اب یہاں پہ ایک enzyme کام کرتا ہے ٹھیک ہے CO2 کو phosphoenol pyruvate کے ساتھ fix کرنے کے لئے ایک enzyme use ہوتا ہے اس enzyme کا نام کیا ہے phosphoenol pyruvate carboxylase یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس equation کی مدد سے ہم اس پورے process کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا process ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں means c4 photosynthesis کی جو whole pathway ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں کچھ structure سے نظر آرے جیسے کی mesophil cells bundle sheet cells vascular tissue اب یہاں پہ plant کی leaf کی بات کی جائے تو آپ leaves کے structure کے اندر اس کو کچھ اس طرح سمجھیں کی کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس باہر air ہیں اب leaf air کے ساتھ تو contact میں ہیں اب leaf کے جو سب سے outer most ایک layer ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ mesophil cell کی layer ہے یہاں پہ سب سے باہر والا اس کے اندر کیا ہے ایک سیل layer ہے اس کو کہا جاتا ہے bundle sheet cells اور اس کے اندر کیا ہے vascular tissue ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو mesophil cell آپ کو نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے اس side پہ یہ جو mesophil cell سب سے باہر side پہ ہوتے ہیں اس کے inner side پہ ایک سیل کی layer ہوتے ہیں اور اس cell layer کا نام کیا ہے bundle sheet cells ہیں اس کے اندر vascular tissue آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم one by one discuss کرتے ہیں کہ mesophil cell کے اندر کیا ہوتے ہیں bundle sheet cell کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے بعد جو energy یا sugar بنتی ہیں وہ کہاں پہ transport ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ air نظر آرہے ہیں یعنی جو کہاں پہ موجود ہیں باہر environment کے اندر موجود ہیں اور carbon dioxide air کے اندر موجود ہیں already اب یہاں پہ جو carbon dioxide ہے وہ انٹر ہوتا ہے کس کے اندر mesophil cells کے اندر یہاں پہ ہمیں نظر آرہے ہیں carbon dioxide کہاں سے air center ہو رہے ہیں کہاں پہ mesophil cell کے اندر اب یہ جو carbon dioxide ہیں سب سے پہلے یہ کس کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ فکس ہوتا ہے فاسفو انول پائر ویڈیا کی پی ای پی کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے fix ہو جاتا ہے اور یہ convert ہوتا ہے ایک compound کے اندر اس compound کا نام کیا ہے oxalo acetate ہے ہمارے پاس اب یہاں پہ جو oxalo acetate کے اندر convert کرنے کے لیے co2 اور pep کو ایک enzyme کام کرتا ہے اس enzyme کا نام کیا ہے pep carboxylase یعنی فاسفو انول پائر ویڈ carboxylase یہ جو پروسس ہے mesophil cell کے کہاں پہ ہوتے ہیں cytoplasm کے اندر ہوتا ہے یہ کیا ہے cytoplasm یہ oxalo acetate کی formation کہاں پہ ہو رہے ہیں cytoplasm کے اندر اب یہ oxalo acetate aspartate کے اندر بھی کنوٹ ہو سکتا ہے اور mellet کے اندر بھی کنوٹ ہو سکتا ہے اب کیا ہوگا جوں ہی oxalo acetate بنے گا oxalo acetate کو transport کیا جاتا ہے chloroplast کے اندر mesophil cell کے chloroplast کے اندر chloroplast کیا ہے ایک organil ہے ٹھیک ہے oxalo acetate کو کس کے اندر transport کرتا ہے chloroplast کے اندر transport کرتا ہے chloroplast کے اندر ٹھیک ہے اس chloroplast کے اندر mesophil cell کی chloroplast کے اندر oxalo acetate mellet کے اندر کنوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے فردر organils کی structure کو نہیں بنایا ہے جس ہم یہاں پہ جو cycle جو پاتھے ہیں اس کو سمجھ رہے oxalo acetate formation mesophil cell کے cytoplasm کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو oxalo acetate ہے وہ mesophil cell کے chloroplast کے اندر transport ہوتا ہے اس کے بعد oxalo acetate mellet کے اندر کنوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب second جو cell کی جو layer یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے وہ cell کے اندر transport ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے mellet بھی 4 carbon containing compound ہے اور oxalo acetate بھی 4 carbon containing compound ہے اب جو mellet ہے وہ transport ہوا bundle sheet cell کے اندر bundle sheet cell کے اندر mellet کیا کرتا ہے یہاں سے ایک carbon کو کیا کرتا ہے release کرتا ہے co2 کی form میں یہاں سے نکل کے جا رہے جو کہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے اور ایک carbon mellet سے جب نکل گیا تو باقی کتنے carbon بچ گئے 3 carbon بچ گئے یہ 4 carbon contain compound ہے na mellet تو ایک carbon نکل گیا co2 form میں تو باقی کتنے بچ 3 carbon containing molecule اور جو 3 carbon ہمارے پاس کس چیز کے اندر کنوٹ ہوتا ہے پائرویٹ کے اندر کنوٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے پائرویٹ کی form میں اب یہاں سے جو co2 نکل ہے نا وہ kelvin cycle کے اندر چلے گا چلنے کے بعد کیا بنائیں گے شیوگر بنائیں اب یہاں کس چیز سے بچنے کے لئے فوٹ ریسپیریشن سے بچنے کے لئے پلانڈ نے کیا تھا اب یہاں پہ کوئی oxygen کی production نہیں ہو رہی ہے پورے پاتھوے میں اگر oxygen کی production زیادہ ہوتی تو کیا ہو نا تھا یہاں پہ فوٹ ریسپیریشن کا پروسس ہوتا اگر سیل co2 کی production ہو رہی ہے carbon dioxide نکل رہے تو carbon dioxide کیا کرتا ہے وہ rubp کے ساتھ fix ہو جاتا ہے fix ہونے کے بعد kelvin cycle کا process چلنے بعد ہمارے پاس کیا بنیں گے sugar بنیں گے سیمپل سی بات ہے یہاں پہ کوئی oxygen produce نہیں ہوا co2 کی production ہوئی اور اسی وجہ سے جو c4 pathway کی وجہ سے کیا ہوتا ہے plant کی چیز سے بچتا ہے photorespiration کی process سے بچتا ہے جو کی ویس فول reaction ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ melade وہ pyruvate کے اندر convert ہوا ٹھیک ہے اور یہاں سے co2 نکل گیا وہ kelvin cycle کے اندر چل کے sugar vascular tissue کے اندر ہمارے پاس کیا ہے دو قسم کے ایک xylem ہے دوسرا philem ہے xylem تو water کی transportation کرتا ہے تو یہ جو food ہے scrose food کے farm میں enter ہوتا ہے vascular tissue میں تو کہاں پہ enter ہوں گے philem کے اندر اندر ہوں گے اور philem کیا کریں گے plant کے different part تک food کو scrose کو transport کریں اب یہاں پہ جو pyruvate نکلا تھا وہ bundle sheet cell سے دوبارہ return بیک ہوں میزوفیل cell کے اندر یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہے اب جو pyruvate کیا کریں ایک ATP کو use کریں میزوفیل cell کے اندر اور ATP کنورٹ ہوتا ہے ADP کے اندر ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ کے اندر ٹھیک ہے اور pyruvate پھر سکھی چیز کے اندر کنورٹ ہوتا ہے PEP کے اندر کنورٹ ہوتا ہے یعنی phasfoenol pyruvate کے اندر کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پھر یہ phasfoenol pyruvate ہے دوبارہ سے co2 کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے اور یہ جو پورا سائیکل چلتا ہے تو اسی طرح plant کیا کرتا ہے c4 photosynthesis کو run کرتا ہے اپنے اندر تاکی وہ photorespiration سے بچ سکے اور اپنی انرجی کو ضائع نہ کر سکے تو آج ہم نے کیا پڑھا c4 photosynthesis پڑھا c4 photosynthesis میں کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ایک adaptation ہے کس کے لئے photorespiration کے لئے اور اس پاتفے کو hatch select cycle بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو دو scientists نے discover کیا تھا ایک کا نام تھا hatch ٹھیک ہے second کا نام کیا تھا select تو اسی کی base پہ جو c4 photosynthesis جو پاتفے ہیں اس کا نام کیا رکھا hatch cycle رکھا گیا اور اس کی example کی بات کی جائیں تو اس کی example میں کیا ہے ہمارے پاس میز ہیں sugar can ہیں sorghum یہ کیا ہے example اور اس کی equation میں سب سے پہلے دیکھیں تو co2 fix ہو جاتا ہے phosphoenol pyruvate کے ساتھ اور phosphoenol pyruvate کے ساتھ اب یہاں پہ ہمیں different cells کی function نظر آ رہے سب سے پہلے air سے کیا ہوتا ہے carbon dioxide inter ہوتا ہے کہاں پہ mesophyll cell کے اندر اور mesophyll cell میں ہمارے پاس oxaloacidate کی formation جس کی وجہ سے اس پورے photosynthesis کو کیا کہا تھا c4 photosynthesis کہا تھا یا آپ یوں کہ سکتے c4 pathway کہا جاتا ہے کیونکہ جو first compound بن رہے وہ کیا ہے 4 carbon containing compound ہے پھر وہ انٹر ہوتا ہے bundل sheet cell کے اندر پھر جو male دوبارہ سے کیا کرتا ہے co2 کو regenerate کرتا ہے اور یہاں پہ co2 kelvin cycle کے اندر چل کے food کی formation کرتا ہے وہ آگے floem کے اندر جاتا ہے ویسکلو ٹیشو floem کے اندر جاتا ہے جانے کے بعد وہ plant کے different parts تک transport ہوتا ہے اور باقی جو یہاں پہ 3 carbon بچ گئے وہ pyruvate چلا گیا ٹھیک pyruvate کے اندر convert ہوگا اور pyruvate دوبارہ سے mesophyll cell کے اندر آئیں گے اور وہ ایک ATP کے ساتھ ریٹ کر کے دوبارہ سے phosphoenol pyruvate کے اندر convert ہوگا اور phosphoenol pyruvate پھر سے دوبارہ سے کیا ہوگے co2 کے ساتھ fix ہوگے یہ پورا cycle c4 photosynthesis